اسلام علیکم دوستو یا باقی جو اس کی کس کس چیز پہ امپیکٹ کرے گا کس کس چیز پہ امپیکٹ نہیں کرے گا اس کا آریسٹ ہونا کہاں پہ آریسٹ ہوا ہے کیا اس پہ چارجز تھے کس وجہ سے ہوا ہے یہ ساری ڈیٹیل جو ہے لوگ جاننا چاہتے ہیں تو میں آج کی ویڈیو میں یہ ساری ڈیٹیل آپ کو بتانے کے لیے آیا ہوں کمپلیٹ ڈیٹیل آپ کو بتا دوں گا اس کے بعد ڈیسیجن آپ کے اپنے ہوں گے کہ کیا ڈیسیجن آپ نے لینا ہے تو شروع کرتے ہیں ویڈیو کو اور آپ کو محبتاتا ہوں کہ کیا کیا آپ کو جو ہے یہاں پہ لینا ہے سب سے پہلے نیوز یہ نکل کے آ رہی ہے کہ چیٹ پرائیویسی جو انکرپٹیڈ ہوتی ہے نا اینڈ ٹو اینڈ تو اس پہ چارجز لے یہ لگے ہیں کہ منی لانڈرنگ اور ڈیفرنٹ چارجز ہیں مطلب ایک کوئی چارج نہیں ہے پرائیویسی لیک ہے یوزرز کی اور اس طرح کے چارجز لگے ہیں اور اس کو کیا گیا ہے ارسٹ ٹیلیگرام کے فاؤنڈر کو یا نوٹ کوئن کے کہلیں یا ٹون کے کہلیں یا کہلیں ڈاؤز کوئن کے فاؤنڈر کو ارسٹ کیا گیا ہے فرانس میں تو فرانس میں ارسٹ کرنے کے بعد سننے میں یہی آ رہا ہے کیونکہ میں اس کے ساتھ تو نہیں ہوں جو نیوز نکل کے آ رہی ہیں وہ ہی ہم سن رہے ہیں یہ نیوز نکل کے آ رہی ہیں کہ بیس سال کی اس کو جو ہے یہاں پہ جیل بھی ہو گئی ہے اگر بیس سال کی جیل ہوئی ہے اور ان چارجز میں ہوئی ہے پتہ نہیں بیل ہوتی ہے نہیں ہوتی اب دیکھنا پڑے گا لیکن مجھے لگتا ہے کہ بیل ہو جائے گی کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے یہ اتنی بڑی بات اس وجہ سے ہے کیونکہ ڈاؤگز نے کل کے دن میں لسٹ ہونا ہے اگر ہم پروفٹ یہاں سے نکال لیتے سارے ڈاؤگز سیل کر لیتے اس کے بعد یہ ارسٹ ہوتا تو کوئی بھی بات نہ ہوتی لیکن ابھی کے لیے جو ہے یہ بات ہمارے لیے امپورٹنٹ ہو چکی ہے کیونکہ کل ہی ڈاؤگز کی لسٹنگ ہے اور اس سے ایک دن پہلے جو ہے یہ بندہ ارسٹ ہو گیا ہے تو اس کو ارسٹ ہونا بنتا نہیں تھا تو اب جو ہے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کس کس چیز پر امپیکٹ کرے گا ایک تو انہوں نے جو ہے یہ نیوز یہاں پہ نکال دیا آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ کہ ایک نیوز نکل کے آ رہی ہے یہ کوئی بھی ایفیکٹ نہیں کریں گی وائلٹ اپریشن کو وائلٹ اپریشن مطلب وائلٹ اپریشن مطلب جو آپ کو پیمٹ رسیب ہو رہی ہے جو آپ کو ڈاؤگز کوئن جو ہے بیٹ گیٹ میں رسیب ہو رہے ہیں بائی بیٹ میں یا جس جس ایکچینج میں آپ نے ویڈرول لگایا ہے تو اس پہ کوئی ایمپیکٹ نہیں کرے گا ٹیلیگرام پہ کوئی ایفیکٹ نہیں کرے گا ٹیلیگرام بھی چلتا رہے گا اس کے ٹون بھی چلتا رہے گا مطلب جو بھی اس کا ایکو سسٹم ہے یا جو بھی ہے وہ چلتا رہے گا ہاں اس طرح سے ایمپیکٹ کرے گا کہ لوگ جو ہے اس میں سے پیسہ نکالیں گے ابھی اگر میں آپ کو آکے دکھاؤں نا یہاں پہ ٹون اور اس کے ایکو سسٹم کے جو بھی پروجیکٹ ہیں وہ میں ذرا آپ کو جو ہے یہاں پہ آکے چیک آؤٹ کرواتا ہوں تو ہم جو ہے آ چکے ہیں بائی بیٹ پہ آنے کے بعد یہاں پہ چیک آؤٹ کریں یہاں پہ نوٹ کوئن جو ہے یہاں پہ سولہ پرسنٹ جو ہے ڈاؤن چلا گیا ہے ٹون کوئن جو ہے یہاں پہ چودہ پرسنٹ جو ہے یہاں پہ ڈاؤن چلا گیا ہے اور اس کے علاوہ یہاں پہ اگر آپ آکے دیکھتے ہیں اسی طرح تو باقی بھی جو ہے اس کے ایکو سسٹم کے پروجیکٹ جو ہے ڈاؤن چاہ رہے ہیں اب جو ہمارے پاس ٹیلی گرامز کے جو مائنگ ایپس آ رہے تھے ان کا کیا ہوگا وہ کیا بنے گا تو ڈیفنیٹلی ان پہ بھی یہ بات امپیکٹ کرے گی کہ فاؤنڈر جو ہے یہاں پہ ہو گیا ہے تو اس کی ٹون بلوکچین پہ ریلیز کرنے کے علاوہ پروجیکٹ ادھر ادھر بھی آپ دیکھیں گے پہلے جو فوکس کیے ہوئے تھے نا کہ ہم ٹون بلوکچین پہ ہی آئیں گے جیسے کافی سارے ہمسٹر کامبیٹ تھا باقی بھی تھے ہمارے پاس تو ان پہ بھی ڈیفنیٹلی امپیکٹ کرے گا لیکن ڈاغز کوئن کی لسٹنگ پہ امپیکٹ نہیں کرے گا ڈاغز کوئن لسٹ ہوگا کل کے دن میں ہی لسٹ ہوگا کوئی اس پہ نہیں ہوگا آپ کو ڈسٹیبوشن رسیو ہو رہی ہے ابھی تک کے لیے اگر دیکھتے ہیں تو کون کون سی ایکسچینجز والوں کو ڈسٹیبوشن مل چکی ہے بائی بٹ والوں کو ڈسٹیبوشن مل چکی ہے بٹ گیٹ والوں کو پیمٹ رسیو ہو چکی ہے اس کے علاوہ سننے میں یہ آ رہا ہے کہ بائی نانس میں بھی کچھ لوگوں کو جو ہے پیمٹ رسیو ہو رہی ہے ابھی اون کوئنگ ہے سب کو پیمٹ رسیو نہیں ہوئی ابھی اوکی اکس اور گیٹ ڈائٹ آئیو والوں کو کسی کو بھی پیمٹ رسیو نہیں ہوئی تو وہ لوگ ویٹ کریں کل جو ہے لسٹنگ سے پہلے پہلے جو ہے آپ کو پیمٹ رسیو ہو جائے گی والٹ اپریشن پہ کوئی ایشو نہیں آنے والا تو پیمٹ آپ کو رسیو ہوگی اور ڈوگز کوئن لسٹ ہوگا اس میں کوئی ڈیلے نہیں آئے گا ہاں جیسے کہ میں نے بتایا ہے کہ اس کی جو ہے پرائیس پر ایمپیکٹ لازمی آئے گا تو پرائیس پر ایمپیکٹ کیا آئے گا وہ میں آپ کو دازدہ ہوں جیسے کہ پہلے میں نے آپ کو اس کی پرائیس پریڈکشن کی تھی 0.0017 یا 1.8 یا 1.6 یا اگر میکسیمم گیا تو 0.002 تک جو ہے یہ چلا جائے گا یہ میں نے آپ کو کہا تھا انیشیل پرائیس کا بعد میں تو جائے گا جائے گا لیکن انیشیل پرائیس جو نکلے گی 0.1 ہم لگا کے چلتے ہیں میکسیمم جو اب نکل سکتی ہے میکسیمم وہ 0.0016 نکل سکتی ہے اس کے ارسٹ ہونے کے بعد کیونکہ پہلے میں کہا رہا تھا 0.002 نکل سکتی ہے اب جو ہے 0.006 جو ہے میکسیمم نکل سکتی ہے مجھے نہیں لگتا اس سے اوپر جو ہے مارکٹ کیاپ جائے گی اس کی تو یہاں پہ جیسے ہی مطلب کہ یہ نکلے گی تو آپ کیا کر سکتے ہیں آپ انیشیلی جیسے نکلتی ہے نا وہ اچھی پرائیس نکلتی ہے شروع شروع میں جب لسٹ ہوتا ہے تو وہ میکسیمم پرائیس ہوتی ہے اچھی پرائیس ہوتی ہے تو آپ اس پرائیس پہ جو ہے فوراں سے اس کو جو ہے کیونکہ سیلنگ پریشر کافی زیادہ ہوگا اچھا بہت سے لوگ مجھ سے پتہے کیا پوچھ رہے ہیں کہ ہم جو ہے تبریز بھائی ہمیں جب بائی بٹ پہ رسیب ہو جائے یا ہمیں جو ہے اکی ایکس پہ رسیب ہو جائے تو ہم کسی دوسری ایکسچینج میں جیسے کہ بائنانس میں چلے جائیں بائنانس میں اس کو سینڈ کر لیں ان کو کیا لگتا ہے پتہ ہے کہ کسی ایکسچینج پہ زیادہ پرائیس ہوگی کسی پہ کم ہوگی کسی پہ مطلب بائنانس میں اب آ رہا ہے تو بائنانس پہ زیادہ ہوگی وہاں پہ مارکٹ کیاپ لوگ زیادہ ہیں تو زیادہ ہوگی ایسا نہیں ہوتا بھائی پرائیس جو ہے جہاں پہ بھی نکلے گی ساری ایکسچینجز پہ سیم نکلے گی والیوم ساری ایکسچینجز پہ جہاں جہاں پہ بھی آئے گا لیکن پرائیس جو ہے سیم ہوگی آپ کو پرشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے کسی پہ کم زیادہ پرائیس نہیں ملے گی تو جس ایکسچینج میں آپ نے ویڈرول لیا ہے اسی ایکسچینج میں رکھیں وہی پہ آپ کو سیل کرنے کو مل جائے گا اب میں بتا رہا تھا کہ سیلنگ پریشر جو ہے بہت زیادہ ہوگا کیونکہ تقریباً جو ہے ایٹی ون پرسنٹ کیمیونٹی کے پاس جو ہے انہوں نے دیا ہوا ہے تو شروع شروع میں تو سیلنگ پریشر آئے گا شروع میں پرائیس اچھی اس کے بعد سیلنگ پریشر آئے گا ڈاؤن جائے گی لیکن آپ نے اب کیا کرنا ہے شروع میں جب اچھی پرائیس ہو فوراں سے اس کو سیل کر دینا ہے پھر آپ نے کیا کرنا ہے پھر آپ نے جو ہے جیسے ڈاؤن جاتا جائے اس کو جانے دینا ہے کہ اب اس سے نیچے نہیں جا سکتا مطلب مارکٹ کیاپ اس کی جو ہے چھے سو ملین یا سات سو ملین تک پہنچ گئی تو اس سے کم اس کی مارکٹ کیاپ نہیں جائے گی تو یہاں تک جب مارکٹ کیاپ آ جائے پھر آپ نے جو ہے بائی کر لینا ہے یہ میں اپنی سٹریٹیجی بتا رہا ہوں آپ کریں نہ کریں آپ کی مرضی ہے انیشیلی آپ سیل کر دیں تو آپ کا بھی اپنا فائدہ تبھی بھی ہو جائے گا لیکن اگر جو ہے پمپ کرے گا اتنا ڈاؤن آنے کے بعد تو پھر جب یہ پمپ کرے پھر آپ سیل کر دیں تو اس طرح پہلے بھی آپ پروفٹ بنا لیں گے نیچے آئے گا نیچے پہ آپ بائی کر کے اگین اوپر جائے گا اگین بھی آپ پروفٹ بنا لیں گے تو اس طرح آپ کا 3x سے 5x پروفٹ ایزلی بن جائے گا یہ ٹرک اگر یوز کریں گے ہولڈ سیل والا آپ کو کوئی مارکٹ کیاپ یا پہلے جو میں نے باتیں بتائیں دیں بہت سے لوگ کنفیوز ہو گئے تھے تو اس چکر میں نہیں جانا شروع میں سیل کرنا ہے جب فلی نیچے آ جائے بہت زیادہ ڈاؤن آ جائے تو آپ نے جو ہے بائی کرنا ہے اگین جب اوپر جائے تو سیل کرنا ہے سیمپل اتنا سا فنڈا ہوتا ہے اور کوئی بھی اس میں جو ہے ڈیٹیل آپ کو نہیں دیکھنی ہوتی کچھ بھی نہیں کرنا ہوتا سیمپل اتنا سا دیکھنا ہوتا ہے کہ آپ کو مارکٹ کیاپ کے نظر رکھنی ہے مارکٹ کیاپ آپ کوئین مارکٹ کیاپ جو ویب سائٹ ہے وہاں سے بھی چیک آؤٹ کر سکتے ہیں وہاں سے آپ کو پتہ لگ جائے گی کہ کتنی مارکٹ کیاپ اس میں آ چکی ہے اگر شروع شروع میں ون بلین کی مارکٹ کیاپ آ جاتی ہے تو بہت گود ہو جائے گا آپ نے جو ہے اس کو سیل کر دینا ہے ون بلین کی مارکٹ کیاپ پہ پھر جب یہ چھ سو ملین کی ون بلین سے چھ سو ملین چار سو ملین پانچ سو ملین اس میں سے جب پیسہ نکل جائے اس کے بعد جو ہے وہ نیچے آ جائے گی ڈمپ ہو جائے گی تو اس کو کرنا ہے لیکن ریسٹ ہو چکا ہے اس کا فاؤنڈر تو امپیکٹ جو ہے تو پڑے گا اس کی پرائیس پہ بہت زیادہ ڈاؤن پرائیس پہلے اگر اس کی پرائیس جو ہے 0.002 تک جانی تھی تو اب جو ہے 0.001.601.50 تک آ جائے گی اتنا امپیکٹ پڑے گا جتنا امپیکٹ جو ہے یہ باقی آپ کو میں نے جیسا کہ بتایا ہے آپ کو ٹون کوئن یا نوٹ کوئن میں مطلب 14% 20% تک کا فرق اس کی پرائیس میں پڑے گا جو انیشلی نکلنی تھی وہ انیشلی اب نکل کے جو ہے فوراں سے ڈمپ ہوگی پہلے بھی لوگ سیل کرنے کے چکروں میں تھے لیکن اب جیسے اس کا جو فاؤنڈر ہے وہ جو ہے ارسٹ ہوا ہے تو اب تو زیادہ لوگ جو ہے اس کو سیل کرنے کے چکروں میں ہوں گے تو آپ جو ہے اس چیز کو نوٹس کیجئے گا اور انیشلی جو ہے پروفٹ بک کرنے کی طرف جائیے گا تو یہ ہے سیمپل سین سین سنیریو باقی جو بھی اگر آپ نے کچھ پوچھنا ہے تو کمیٹ سیکشن کھلا ہوا ہے اس میں پوچھ لیجئے گا ملتا ہوں میں اپنا خیار کیا امار چینل کا بھی اللہ حافظ